بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میدہ سب دوست کھیریے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویٹرنری انفو آج ہم بات کریں گے جانوروں کے مرض باولاپن یعنی رہبیز کے بارے میں اس کو ہیڈروفوپیا لاسا اور پاگلپن بھی کہتے ہیں یہ ایک انتہائی مولک اور متدی بماری ہے جو انسانوں جانوروں دونوں میں پائی جاتی ہے یہ بیمار جانور کے کٹنے سے پھیلتی ہے اس بیماری میں دماغ کی سوجش اور موت واقعہ ہوتی ہے یہ بیماری رہبیز ویرس کی وجہ سے پھیلتی ہے یہ ویرس دماغ کی سوجش کرتا ہے جو تقریباً تمام جانوروں میں ہو سکتا ہے اس مرض میں گوڑے گدے گائے بھینس اونٹ کتے گیدر لومڑی بغیرہ مبتلا ہوتے ہیں چمگادر اس بیماری کے ویرس کا ذکیرہ ہوتی ہے ہماری چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جانور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مصول ہو سکے اس بیماری کا پھیلاؤ بیمار جانور کے سلائیوہ یا تھوکی ویرس ہوتا ہے اس کے علاوہ موں آنکھ اور ناکھ کی جھلیوں جو متدی ہوں ان کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے جانور بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے خوراک کم کھاتا ہے موں سے سلائیوہ یعنی لعب دہن گرتا ہے ٹانگوں پر فالج کی وجہ سے چال میں لڑکھڑاہت آ جاتی ہے جبڑے کے پٹھوں کا فالج ہو جاتا ہے اور موں سے رال ٹپکتی ہے پوری جسم پر فالج کا عمل آ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے گائے اور بھیڑوں میں ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں مثلا لڑکھڑاہت بھوک نہ لگنا کپاہت پیداوار میں کمی موں سے سلائیوہ نکلنا دانتوں کا آپس میں رگڑنا وغیرہ بیماری کی علامات آہر ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں اوارہ کتوں کا جانوروں کے باڑوں کے آسپاد داخلہ بند کر دیں تاکہ متعددی سلائیوہ تندرخ جانوروں کو نہ لگ جائے ریبیز کی نیایت ہی مفید ویکسین بازار سے ریبیز نام کے نام سے آسانی سے مل جاتی ہے جو کہ جسم میں امیونٹی پیدا کرتی ہے جے کسے جانور کے کارٹنے سے پہلے اور بعد دونوں موقعوں پر مفید ثابت ہوتی ہے اس کے ٹکوں کا خاص قسم کارٹ کورس ہوتا ہے اور پھر ہر سال اس کی بوشٹر یا سلانہ ویکسین لگتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اپنا اور اپنے جانوں کا خیار رہیں شکریہ اللہ حافظ